موسیقی جلا دکاری کے آدیش پر شیخ پورا قدیم کے پور پردھان کے ورود شکایت پر آج ٹیم جانچ کے لئے گاؤں میں پہنچی جانچ میں کوئی وگن نہ ڈال سکے اس کے لئے بڑے سطر پر پولیس بل تینات کیا گیا جانچ ستھل پراتمک ودحلے کے باہر اور چھتوں پر پولیس کے جوان تینات رہے پلوک بلی اکھریڑی کے ٹیم نے سکول پرانگن میں ابھی لیکھوں کے جانچ کی اور پرامینوں سے واسطیق استثیتی کی جانکاری لی جلاتی کاری کاریل لی دوارہ ای گرام سواراج پورٹل کی ویب سائٹ پر اپلبد آن لائن ابھی لیکھوں ایوام انہی کسی بستر پر اپلبد ابھی لیکھوں کے آدھار پر جانچ کرائے جانے کے آدیش دیئے گئے تھے جانچ کے دوران گرام شیخ پورا قدیم کے پور پردھان ایوام سچی بھی موجود رہے ہم راو سمیم ایڈوکیٹ اصلا میں ہم نے ایک پراتنا پت دیا تھا لیکن یہاں سے نہیں کر دیا گیا تھا یہ بہاننا بنا کے کہ سبیل دستاوید چوری ہو گئے اور اس کے بعد ہمائی کورٹ گئے اور وہاں پتہ ہے جو ہے پھر اوڈر آج میں اور اب ان کے پاس دستاوید آگئے پتہ نہیں کہاں سا آگئے نہ تو پورتی ریسٹر ہے ان کے پاس اور نہ کوئی چیز ہے اور جتنے بندو تھے ہمارے ایک سو کس بندو تھے لیکن ان میں صرف ساتھ ہی بندو پر جانچ ہو چکی باقیوں میں وچر کہہ رہے ہیں کہ جو وچر ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس نیٹ پہ جو پلپ دیش جس میں ہائی کورٹ نے بنا چیز گھر بھی کرا وہ ان کے پاس تھے ہی دی وہ کہاں سے لائے دی بارو صاحب کا بات پتا رہے ہیں کہ وہاں سے لائے ہم ہمیں تو کسیتر جس کے میں شگایت کری دی جس کے میں شگایت کری دی پور پردان نشید اس کی کری دی تو ہم سنتوسنی ویس سے اب جو جانچ ہوئی اس میں کیا کامیاں پائے گئیں کہاں تک کہی پائے گیا ہمیں پائے گئی ہم نے ایک سو اکیس بندو پر بات کری لیکن ان میں سے صرف سات بندو پر ہی جانچ ہو پائی باقی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹیل نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے کہ ہماری جائے چوری ہو چکی ہمیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اچھی تیسے جانچ ہو اور جو دستاوید ہم نے ہائی کوٹ میں داخل کرے انہی کا ادار پہ ہو انہی واؤچر کو تو آپ نے کتنے کار اوپر گیا تھا یہ چار چار کروڑ چاسی لاکھ کے لگ بھگ سمتن تھا کوئی بندو بھی سہی نہیں پایا گیا سمجھ گڑ پڑ ہے اور کچھ تو ایسی پایا گیا بلکل انہوں نے اپنے چڑھا رکھے اس میں ہاں سڑک لیکن وہاں بنیوی نہیں ہو کسی اور کی بنیوی ہے اور کہیں پر دکھا رکھا کہ سڑک بنیوی ہے لیکن وہاں لالا دکھا رکھا ہم نے یہ بات پڑے کہ جو بہچر میں لکھی ہوئے ہیں اس نیکٹر پر لکھی ہوئے ہیں اسی پر ہم جانچ کریں انہیتہ کسی اور بات پر نہ کریں اب اگلی جانچ کب ہوگی اب یہ تو کہہ کے نہیں کہ اگلی جانچ نہیں ہوں گے تو ہم ہائی کورٹ کا رستہ اپنا ہوگے کیونکہ ہائی کورٹ سے معاملہ بچارہ دین ہے